بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موریس بکائلے موریس بکائلے کی پیدائش انیس سو بیس میں ہوئی تھی وہ ایک فرانسیسی طبیب تھے جو جامعہ پیریس کے اسپیتال میں رئیس جراحی کے طور پر اقام کرتے تھے اور فرانس کی میڈیکل ایسوسییشن کے چیف تھے ساتھ ہی ایک بہترین مصنف بھی تھے کئی ساری کتابیں تصنیف کی ان کا انتقال انیس سو اٹھانوے میں پیریس میں ہوا ان کی سب سے زیادہ شہرت کی وجہ ان کی کتاب بائبل قرآن اور سائنس ہے جس میں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ قرآن کی کوئی عبارت سائنسی نکتہ نظر کے خلاف نہیں ہے جبکہ بائبل میں بہت سے عبارتیں جدید سائنسی حقائق کی نفی کرتی ہیں ان کی یہ فرانسیسی کتاب بہت مقبول ہوئی اور کئی زبانوں میں اس کے ترجمے بھی ہوئے اسلامی دنیا میں بھی یہ کتاب بہت مقبول ہوئی مگر مغرب میں زیادہ تر لوگوں کے لیے یہ وجہ بغز بن گئی اور انہوں نے اسے بیوکلیزم کا نام دیا بتایا جاتا ہے کہ آپ انیس سو تہتر میں سعودی عرب کے بادشاہ شاہ فیصل کے ذاتی معالج فیملی فزیشن مقرر ہوئے انیس سو تہتر ہی کا واقعہ ہے کہ آپ شاہ فیصل کا علاج کرنے کے لیے سعودی عرب گئے شاہ فیصل کسی کام میں مشکول تھے اسی لیے ان سے تھوڑی دیر انتظار کرنے کے لیے کہا گیا آپ لکھتے ہیں کہ جس کمرے میں میں ٹھیرا ہوا تھا اس کمرے میں ایک قرآن رکھا ہوا تھا چونکہ میں خالی تھا اسی لیے میں نے اس قرآن کو اٹھا کر پڑھنا شروع کر دیا جب میں اس قرآن کو پڑھ رہا تھا تو مجھ ہی لگا کہ اس کے اندر بہت ساری آیتیں میڈیکل سائنس سے متعلق ہیں میں نے ان ساری آیتوں کو نوٹ کر لیا اور جب فرانس واپس آیا تو ان ساری آیتوں پر تحقیق کی تو ان میں ایک آیت بھی ایسی نہیں تھی جو سائنس سے ٹکراتی ہو میں نے سوچا کہ جن چیزوں کو میڈیکل سائنس نے آج دریافت کیا ہے اس کتاب کے اندر آج سے چودہ سو سال پہلے کسی نے ان باتوں کو لکھ دیا بس یہ وہ واقعہ تھا جو میرے لیے اسلام لانے کا سبب بنا اس کے بعد انہوں نے بائبل کے اندر سے بھی وہ آیتیں نکالی جو سائنس سے متعلق تھیں اور ان پر بھی تحقیق کی تو اس میں سے ایک بھی آیت سائنس کے لحاظ سے درست نہیں تھی اس کے بعد اسی کو لے کر انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام The Bible, The Quran and Science ہے اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ جو قرآن مورس بقائلے کی زندگی کو بدل سکتا ہے ان کو سیدھا اور سچا راستہ دکھا سکتا ہے اور ان کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کر سکتا ہے کیا وہ قرآن ایک مسلمان کی زندگی کو نہیں بدل سکتا اس کو سیدھا راستہ نہیں دکھا سکتا ہمیں اور مورس بقائلے میں فرق یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی پہلی بات تو پڑھتے ہی نہیں اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو سمجھے بغیر صرف تلاوت اور ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں اس لیے ہمیں قرآن سے کچھ حاصل نہیں ہو پاتا قرآن پڑھنے کے بعد بھی ہماری زندگی میں کوئی بدلاب نہیں آتا جبکہ مورس بقائلے نے اس قرآن کو پڑھا تو سمجھ کر پڑھا اور اس کی ایک ایک آیت پر خوب غور کیا جس کے نتیجے میں ان کے سامنے ہدایات کے رستے کھل گئے اور اگر ہم بھی اس قرآن سے ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اپنی دینوی اور آخری زندگی سمارنا چاہتے ہیں تو قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھیں انشاءاللہ ہمارے لیے بھی ہدایت کے سامان مہیا ہوں گے یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو غور و فکر اور تدبر کے ساتھ پڑھتے ہیں دنیا کی اکثر زبانوں میں قرآن کریم کے ترجمے اور تفسیریں لکھی جا چکی ہیں اور بڑے پیمانے پر ان کی نشروعشات بھی ہو رہی ہے اسی لیے نابلد ہونے کا تو سوال اب بے بائنی ہے اگر ہم قرآن کریم کو اس کے بائنی اور مفہوم کے ساتھ غور و فکر اور تدبر کی نظر سے پڑھیں گے تو ہمارے سامنے بھی علوم و معارف کے زخیرے کھلیں گے جن کی روشنی میں ہم انشاءاللہ راہیاب ہو جائیں گے